بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین پہلے آپ کو پتہ اس وقت جو سب سے خوشی کی خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بڑی اچھی خبر ابھی شریار افریدی صاحب کی جو دوبارہ رہائی اور یہ بہاولپور میں آپ کو پتہ ان کا کیس تھا ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ لاہور آئی کوٹ رالپنڈی بینچ نے حکم جاری کیا کہ ان کی قیدو بند کو ختم کیا جائے پانچ بجے ان کو شام رہا کیا جائے اور یہ ان کے وکیل شیرفزل مروت نے ٹویٹ بھی کی ہے علی محمد کی طرح یہ بھی انشاءاللہ باہر ہیں کہ تحریک انصاف کی بڑی اہم ان کی ضرورت اب دیکھنا یہ ہے کہ فستائیت کے دور میں اگلی واردات فوراں کیا ہوتی ہے کیونکہ وارداتیں ہو رہی ہیں اور سب سے بڑی طریقہ ہے واردات دیکھیں چاہے اندرونی ہو یا بیرونی ہو انٹرنیشنل یا ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز ہوں اب اگر امریکہ میں دیکھیں آپ ڈانلڈ ٹرمپ کا کیس اور پاکستان میں عمران خان کا کیس تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ دونوں میں بلکل ایک جیسا سکرپٹ ایک جیسا ہدایتکار ایک جیسا سارا واقعہ اس کی تفصیل کیا اس کی وجہ ہے کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان کے کیس کا فیصلہ جو ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں اور کور کمیٹی کے ممبران کو جو اٹھانے اور چھاپوں کا سلسلہ ہے کریک ڈاؤن کا ایک بڑا سلسلہ رات گئے شروع کیا گیا اور پھر سی ای ای نے بلاول کے سامنے وہ کون سی شرائط رکھی جیسے پورا کرنے کے لیے وزیراعظم بننے کے لیے وہ بلکل پاگل ہو چکا ہے افغانستان جو موت کا کوئے ہیں اس میں اترنے کے لیے یہ تیار ہوئے ہیں اور مردم شماری کس طرح ایک بھیانک چال میں کہا رہا ہوں بھیانک لفظ تحریک انصاف اپنی تیاری مکمل کر رہی ہے لیکن ان گرفتاریوں کی صورت میں کیس آج جو نیران خان کے خلاف آنا ہے اس پہ کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو نگران وزیراعظم کی دوڑ ہے اس میں تحریک انصاف کا ایک سابق ممبر وہ آگے اور بڑا سٹرونگ اور فیورٹ کینڈیڈیٹ ہے اور اس وقت جو سخت پریشانی کے حالات میں آٹھ ارب ڈالر سات مختلف کمپنیوں میں یہ ڈال کر جو جوا کھیل رہے ہیں وہ بھی آٹھ نو دن کی حکومت بانا کس نے پوچھنا ہے اس کی بھی تفصیل بتاتا ہوں بلکہ اسی سے ہی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ آٹھ ارب ڈالر جو ہے یہ بیرونی دنیا سے انہوں نے اس امید پر کے فورن انویسمنٹ آئے گی جلدی جلدی نیشنل اسمبلی سے انہوں نے منظور کرا ہے آئل ان گیس او جی ڈی سی پیٹرولیم اور نیشنل بینک ماری گیس ورہا اس میں گورنمنٹ کی ڈیویلپمنٹ فانڈ ہے نیلم ہائیڈرو پاور ہے یہ آٹھ ارب ڈالر انہوں نے اس امید پر لگائے کہ دوست ممالک اس میں پھر پیسہ ڈالیں خاص طور پر ارب ہمارا اس کا میں نے آپ کو کل تفصیل سے بتایا کہ انہیں پاکستان میں کیا دلچسپی ہے بہت بڑا جوا ہے پتہ نہیں کدھر تباہی چڑھے گی بہرحال توشا خانہ کیس کی سماعت اب ایک ایسا کیس جس میں عمران خان کو یہ نائل کرنا ہے نا ان کی کوشش ہے کہ یہ جو ناقابل سماعت کیس الیکشن کمیشن کا قانون ہے کہ دیکھیں چار مہینے کے اندر آپ درخواست تائر کریں ایسا معاملہ یہ تین سال کے بعد درخواست لے کر آ رہے ہیں تین سال کے بعد وقت تو ختم ہو چکا ہے لیکن عمران خان کا اس کے ساتھ دوسرا حلقہ بنتا ہے میاں والی وہاں کے امینے جاج ہمائیوں دلاور یہ کیس سنی نہیں سکتا اسلامباد ہائی کورٹ کی جوریزدیکشن میں نہیں آتا لیکن یہ پھر بھی سن رہے ہیں اور سب سے اہم بات جو حکومت کی طرف سے جب بھی کچھ شکایت کا نندہ لگائنا ہے وہ سرکاری عوضے پر ایک اچھا ملازم جس کے پاس با ایک تیار ملازم لیکن اس کیس میں تاریخی طور پر تمام قوانین اور ذابطیں توڑ کر جس طرح جو کیس کا فیصلہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کور کمیٹی کی ممبران اٹھائے جا رہے ہیں دہشتگردوں کی طرح تحریکیں صاف کے گھروں میں چھاپیں مارے جا رہے ہیں لوٹ مار کی جا رہی ہے کاروبار بند کی جا رہے ہیں بچوں کو عورتوں کو اندھیری رات کو جو بند کمروں میں انہوں نے فیصلے کیے زد لگائی ہوئی ہے انہوں نے یہ زد پر اڑ چکے ہیں کہ ہم نے بنگلہ دیش بنانا ہی ہے پہلے ویڈیو سے افتخار دورانی کو بلیک میل کرتے رہے گرفتار آپ کر کے جیل میں اسے اس طرح ڈرائیں گے اور دیکھیں اس ریڈ کے بعد جو ہے نا معاملات صاف ہے یہ چاہتے ہیں الارکی پھیلے الیکشن ملتوین ہوں ہر صورت اسی لئے پر امن رہنا ہے آپ لوگوں نے یہ یاد رکھیے گا عمران خان نے بار بار ایک بات کہہ رہا ہے کہ جب تک زندہ ہوں غلامی قبول نہیں کروں اور یہ بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی ویسے تو کہیں گے جس طرح عمران ریاض کو یوٹیوبر کہتے ہیں صحافی نہیں مانتے یہ بھی کہیں گے عمران خبر لگا کے کہ یوٹیوبر ایک ٹک ٹاکر کو ہم نے سزا دے دی ایسی خبریں بنا دیں گے عمران خان کے لیکن انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو شخص تین بڑے سابق چیف سی آئی اے سے نہیں درہا آئی اے سائی سے نہیں درہا ان کی ویڈیو سے پلے بوائے کے کیا کیا انہوں نے نائلی کی ورداتے کیا کیا انہوں نے کوشش نہیں کی وہ ان سے کیسے ڈرے گا یہ اسرائیل کو ایٹمی اتھیاروں کو دبائی کو زمین دینے کے افغانستان کے حوالے سے نون لیگ پی ڈی ایم کے لوگوں کو ماف کرنے کے حوالے سے جو پریشر عمران خان نے برداشت کیا یہ عدالتے اس کے سمجھے کچھ بھی نہیں ہے میں ایک ایک نکتے کے بات کروں تو پندرہ منٹ کا تفصیلی ویلاغ بنتا ہے لیکن میں آپ کو ایک منٹ میں بتا رہا نفرت بغض ضد خوف انا اور بقا یہ وہ مسائل ہے جس پہ دو خاندان اور ان کے سہولت کا آٹکے ہو گئے مسئلہ سارا یہ عمران خان نے ان سب لوگوں کو ان کی اوقات میں رکھا ہوا تھا ابھی تکہ سنم جعوید اور طیبہ راجہ کو صرف اس وجہ سے باہر نہیں کیا جا رہا کہ جنرل رانی جسے وہ نانی چار سو بیس کہتی تھی اب جنرل رانی کی خواہش اسی جنرل رانی کی پوری کرنی لندن معاہدے کا حصہ ہے کہ عمران خان کو نائل کرنا سزا دینی ہے ابھی تلال چودری کا بیان بھی اسی طرح کا آیا سادہ سی بات ہے عمران خان وہ مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ چکا ہے یہ مجبور ہو کے الیکشن کی طرف جائیں گے کیونکہ آئی ایم ایف اور انٹرنیشنل دباؤے ہیں ورنہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اگر الیکشن کروائے تو عمران خان اور تحریک انصاف کے بغیر کروائیں گے جب بپھر جائے تو قابو نہیں آتی اب ایف آئی اے کا جج جو ہمائیوں دلاور انہی کا ایف آئی اے کا جج ہے اس کی پوسٹے دیکھیں کس طرح انہوں نے کلیر کر دیں جس طرح وہ فیصلہ سنا کرتا کہ جلدی بھا کے لندن جائے اسی طرح ایف آئی اے بھی کام کر رہے ہیں اور لور کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ آپ کو پتہ نہیں سنا سکتی اور جب تک ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ نائے سپریم کورٹ کوئی کچھ نہیں کر سکتی یہ بات کل جسٹس یا یا فریدی نہیں کہی لیکن یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ بھی بندیال ابھی زندہ ہے اس نے اپنے گرام آف کروانے ہیں تحریک انصاف کے درخواست جب ہی لگنی ہے ادھر فیصلہ ریورس ہو جائے گا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر اس کیس کو اتنا الجھائیں تاکہ یہ لٹک جائے معاملہ میں اگر آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں وہ اصل معاملہ ہے کہ یہ دو طاقتور لوگوں کی لڑائی ہے دو طاقت جیسا دو ہاتھی لڑتے ہیں تو گھاس پوس اور ارگر کی جھاڑیاں آپ کو پتہ لپیٹ میں آتی ہیں اس وقت دو طاقتور لوگوں کی ایک بڑے عہدے پر نظر بیٹھئی ہے اور ایک کو اس میں سے نون لیگ کی مکمل حمایت ہیں کیونکہ رجیم چینج آپریشن میں لندن پلین بھی اس کا بنا تھا اور دوسرا جو ہے وہ کسی حد تک کسی حد تک عمران خان کی حمایت کرتا رہا اب اسی لیے پھر بلوچستان سمگلنگ اور دہشتگردی کے واقعات بھی اچانک شروع ہوئے دونوں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے لڑ لیں اور جو اوپر بیٹھا ہے اسے ان جماعتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ نگران سیٹ اپ بنا کر بھی کام چلانا چاہتا ہے اب انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کا جو ڈراما شروع کیا کہ بلے کا انتخابی نشان لے لیں کریک ڈاؤن کی بھی جو کوشش شروع کی اب جو مردم شماری جسے لوگ بہت سارے سمجھ نہیں رہے کہ یہ نئی مردم شماری پرانی مردم شماری میں فرق کیا دیکھیں نئی مردم شماری جو ہو تو اس میں صوبوں میں جو قومی اسیمبلی کی نشستیں ہوں وہ تقسیم ہو جاتی ہیں لیکن اسے کرنے کے لیے آئین کا آرٹیکل ایک آنین نے ففٹی وانین نے تبدیل کرنا بڑا ہے ففٹی وان تھری شاید یہ آسان کام نہیں ہے اور اوپر سے سندھ میں جو پیپلز پارٹی زرداری نے مخالفت کی مرادشاہ کا بیان ہے کہ یہ اس لوگ پوزیشن میں ہم نہیں ہیں کہ نئی مردم شماری کے حق میں ووٹ کریں ہمارے اعتراضات ہیں ہم کسی صورت میں مردم شماری کی وجہ سے انتخابات کو نہیں ملتوی کروا سکتے اب شہباشری نے مشترکہ مفادات کا اجلاس بلوا لیا اور اس میں نگران وزیرالہ مطلب محسن نکوی اور خیبر پختونخواہ کا وہ بھی آ رہے ہیں حالانکہ کلیرلی قانون میں چیز لکھی ہوئی ہے کہ نگران وزیرالہ کسی صورت میں منظوری نہیں دے سکتا اگر یہ منظور کریں گے تو پھر عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے پہلے وزیرالہ سندھ جو وہ پارلیمنٹ میں چھیڑے گا معاملہ ابھی تو انہوں نے مشترکہ اجلاس بلانا ہے اس کے لیے معاملہ خطرناک ہوگا اور دوسرا ان کی آپ کو پتہ ہے پوری کوشش کس کی وجہ ہے کیوں کریں وردہ کہ خیبر پختونخواہ میں قومی اسیمبلی کی نشستیں کم کریں حالانکہ اس کا بڑا آسان فرمولا قانون موجود ہے کہ نشستوں کی آبادی کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے لیکن یہ لوگ کیا وردات کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح انہوں نے دوزار سترہ میں پنجاب کی نو نشستیں کم کی اور خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کی چار اور دو نشستیں بڑھائیں بلکہ ایک اسلامباد کی بھی انہوں نے بڑھا دی ایک بڑھائی تھی بالکل اب یہ جو ورداتے کر رہے ہیں وہ الیکشن ایکٹر میں ترمیم کر کے حلقہ بندیاں جو ہیں آبادی کے حساب سے نہیں ووٹر کی بنیاد پر مطلب یہ جیگوگری معاملہ ہے آئین میں ویسے ترمیم کرنے کے لیے چاہیے دو سو اٹھائیس اراکین یہ بشک راجہ ریاض لوٹا جو ملال ہیں سارے تو ابھی یہ دو سو سترہ سے زیادہ نہیں ہے پھر مونس الائی بھی بائر ہے وہ دوسرا ہے وہ بھی بائر ہے سپیکر جب وہ ووٹ دے نہیں سکتا تو اس قانون میں یہ لوگ تبدیل ہی نہیں کر سکتے اب اگر یہ نو تاریخ کو نو اگست کو سیمبلیاں ڈیزولف کرے تو ان کے پاس سات یا آٹھ دن بچتے ہیں اب انہوں نے جو وردات کرنی ہے یہ کریں گے اس کی وجہ کیا آئینی بہران اتنا بڑا بنجے اور کسی کے پاس حل نہ رہے سوائے سپریم کورٹ اس معاملے میں ایک دفعہ دوبارہ دخل دے کے اس معاملے کو ٹھیک کرے اچھا یہ چیز بار بار بھول جاتے ہیں انہیں یاد نہیں رہتا کہ ابھی عمر بندیال موجود ہے سولہ ستمبر تک موجود ہے عمران خان کی نائلی کا جو معاملہ ہے وہ جانا بھی عمر بندیال کے پاس ہے اسی طرح یہ مردم شماری والا معاملہ بھی ادھر جال جائے تاریخ شہد عمر بندیال صاحب کو ایک موقع اور دے رہی ہے اچھا دیکھیں عمران خان پر جو کیس چل رہا ہے بالکل یہی معاملہ امریکہ میں بھی ہے بالکل سیم جو نو میئی بنایا گیا یہاں ادھر امریکہ میں چھے جنوری بنایا گیا ڈانلڈ ٹرم پر بھی فرد جرم آئید ہوئی اور مزے کی بات ہے لیکن جج عمر فاروق دلاور حسین اور یہاں پر قاضی فائصہ موجود ہے وہاں ٹرم کے مخالفین جو بائیڈن اور اوبامہ نے جسے منتخب کیا تانیہ چتکان اس کا نام ہے یہ اس کا نام ہے میری زبان نہیں سلپ ہوئی یہ پچھلے دس سال سے اوبامہ نے اسے مقرر کیا اس کے شورت بڑی سخت سزا دینے والی اور خاص طور پر چھے جنوری کو جو ٹرم کی حمایتی واشنگن کی کیپٹل میں آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ کے اندر گئے یہ سمجھ رہا آپ کو بڑا ضروری ہو کیونکہ اس کا ہدایتکار بھی ایک ہے پروڈیوسر بھی ایک ہے سکرپ رائٹر بھی ایک ہے اور ڈرامے والے بھی ایک ہے وہ بھی سی ای ای اے نے آرکسٹرہ کیا ان کے ایجنٹ یہاں بھی ان کا نگران وزیراعی ایجنٹ وہی کام کر رہا ہے بلکل پاکستان میں اور پھر یہاں جج وکیل اور جلاد وہ بھی ان کے اپنے بردار بڑی سادی ہے سی اے ای اے نے مکمل ہدایت نامہ بلاول کے ہاتھ میں پکڑایا ہے کہ وہ ان کی تمام لگائی ہوئی شرائط جو ہے وہ آخری مرحائل میں تیہ کر رہا ہے وزیراعظم بننے کی اس دوڑ میں یہ لوگ بلکل پاگل ہو چکے ہیں اب دیکھیں پاکستان کا حمایتی گروپ تھا طالبان ایک گروپ جو پاکستان کا کال ادم تحریکی طالبان کو ان لوگوں نے روک کے رکھا تھا جس کی وجہ سے ساڑھے تین سال خیبر پختونخواہ میں من رہا اب افغان طالبان کہہ رہے ہیں اس کو بلاول کو آپ آئیں ایک دفعہ افغانستان کا چکر تو لگائیں ہم آپ کو گراؤنڈ دکھائیں آپ ادھر بیٹھ کے ہمیں کیوں دھمکیاں دے رہے ہیں بہت سادھا امریکہ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں گھس کر انہوں نے پہلے بہت بڑی غلطی کی اب وہ یہ غلطی دورانہ کبھی بھی نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں وہ نہ جائیں پاکستان جائے اب دوبارہ سادھا سی بات ہے اور انہیں کرنا کیا ہے آپ کو پتہ ہے امریکہ انہیں آگے کر رہے ہیں اور خود اکتیس جولائی کو مزے کی بات ہے امریکہ کے طالبان سے دوہا میں مذاکرات ہوئے اب انہیں اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آرہی کیونکہ مزارتہ عظمہ ان کے دماغوں کے اندر گھس چکی ہے امران خان کی گیم سمجھ چکا تھا پہلے ہی اسی لئے جب وہ آپ کو یاد ہو جنرل فیض کا اچائے کا کب تھا تو اس وقت وہ معاملات بہتر ٹھیک چل رہے تھے ان کی کوشش تھی امران خان کسی طرح جنرل فیض کو سردیوں تک رکھے بخازوں میں گھیرا ہوئے اندرونی بیرونی سارے میر جعفر میر صادق چمٹے ہوئے اس کے ساتھ آپ کو یہ بات اگر نہ سمجھ جائے تو آپ کتاب پڑھے جلال آباد آپریشن اور ایک اور کتاب ہے اس کی دی شیپرڈ آج جلال آباد انگریزی کتاب ہے یو گرینٹ نے لکھے بڑی سی بڑی درست کتاب یہ بات سارا معاملہ آپ سمجھ جائیں گے جس طرح آپ کو یاد ہو جنرل حمید گل اس وقت امریکہ کا دوست تھا پھر بعد میں اس نے ناپسند کرنا شروع کر دیا کہ مجھے آرمی جیپ بھی نہیں بنایا انہوں نے اور افغانستان کس طرح موت کا ایک کموہ بنا سب کے لیے یہ افغان تاریبان تو بہت طاقتور ہے جب مزار شریف میں افغانستان کا مسئلہ تھا اس وقت جو لوکل ملیشیا تھی یہ محمد رجیب تھا اس کی ان کی طاقتور ملیشیا تھی بعد میں پھر دوستوں ملیشیا بنی بہت سری اور بنیس پہ آپ کو پتہ ہے پھر ایک ٹاپک دوسرا چلے گا لیکن ان لوگوں نے پاکستان کو اتنا مشکل وقت دیا تھا جب یہ اتنے کمزور تھے اور آج تو یہ بہت طاقتور ہو چکے ذہنی طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی اور انہوں نے ابھی امریکہ کو ہرائے یہ تو انتہائی بیوکوفی ہے سوچنا بھی ان کے ساتھ لڑنا اچھا مردم شماری وزیر خزانہ حفیظ شیخ جو کہ سابق وزیر خزانہ تھا اس کا پی ٹی آئی کے دور کا اچھا فوات چودری کو بھی اگر یہ نگران وزیراعظم لے تو مجھے حیرانگی نہیں ہوگی کیونکہ تو فسر میں بری طرح اپنے کیسز میں جان چھوڑانا چاہتے ہیں جس طرح کہیں گے کرنے کو تیار ہو جائے گی اور نیلیاں بھی ختم ہو رہی ہیں تلال چودری کی پہلی نیلی ختم ہوئی ہے پانچ سال پورے میں اس پہ مریم نواز صاحب نے بڑا جشن منایا بڑا ٹھیک ٹھاک جشن تھا پرویز رشید ادھر تھے تلال چودری ادھر تھے اب وہ بس وہ زبیر عمر کی کمی تھی مہاں ورنہ یہ پورا بدن کی جانا چکور پوری ہو جانی تھی اور آپ کو پتہ ہے ان کا کام مریم نواز صاحبہ ماضی میں کہہ چکے ہیں میرے پاس نو ہزار ویڈیوز ہیں تو تنظیم سازی ادھر زبیر عمر ادھر پرویز رشید باقی چلیں ان کے ذاتی معاملات میں ہیں ان پر کیا بات کری ہے اچھا اصلا معاملہ اس وقت عمران خان کا کیس آپ کو پتہ چل رہا اور بڑا دھومیدار چل رہا ہے ہاردار تارے سکیورٹیاں لگائی ہیں کوشش ان کی یہی ہے کسی طرح یہ معاملہ جلدی سے جلدی حال کریں نکلنا ہے جج دلاور نے اگر یہ معاملہ آج عمران خان کی فیور میں جائے تو یقین کریں یہ میرے لئے گزشتہ جتنا عرصہ بھی گزرا بہت بڑا سرپرائز ہوگا یہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا کہ ان لوگوں نے عمران خان کو اس معاملے میں نائل نہیں کیا تو تحریک انصاف اس پہ اپنا کیا لائے عمل بنائے گی اس پہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ پارٹی کا جو مین لائے عمل ہوگا وہ کیا اس میں آگے کرنا چاہیں گے ان کے پاس کیا کہ سٹریٹیجیز ہیں جو میرا تجزیہ ہے وہ بھی میں اپنا رکھوں گا لیکن ان کے ایک سپوکس پرسنز کے ساتھ انشاءاللہ رکھ کے اگلے پروغام میں کوشش کروں گا آج اگر اللہ نے چاہا نہیں تو کل لازمی ہوگا آپ ضرور چیک کیجئے گا اور اس پہ کچھ ظاہر ہے سلسلہ اس وقت معاملات بہت گرم ہیں تو بہت زیادہ مصروف بھی ہیں دھونڈ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کدھ سے ہو رہا ہے کب تک ہوگا آپ انشاءاللہ جڑے رہیں میرے ساتھ اور اپنا خاص کعال رکھیں اگلی ویڈے تک لئے جازے اللہ حافظ